چلیے اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ امرنات میں یہ تباہی کیسے آئی اور کیسے ہر طرف مچ گیا ہاہا کا امرنات پویتر گفہ کے پاس بادل پھٹنے سے بھاری تباہی ہوئی ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب گفہ کے پاس بادل پھٹنے کے بعد سیلاب آیا تو کیسا منظر تھا شکرہ شام قریب ساڑھے پانچ بجے بادل پھٹنے کے بعد کافی انچائی پر پہاڑ سے پانی کا بہاو تیزی سے نیچے کی طرف آیا اور کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا پانی کے اس تیز بہاو کی پرلینکاری آواز سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کا کیسا منظر رہا ہوگا سیلاب کے راستے میں جو کچھ آیا وہ بہ گیا اب ان تصویروں کو دیکھئے پادل پھٹنے کے بعد جو سیلاب آیا اپنے سات پہاڑوں کا ملواد نیچے لے گیا اور ٹینٹ کے بیچ سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف جانے لگا پہاڑی کے نیچے ٹینٹ میں بڑی سنکھیاں میں شردھالو موجود تھے لمبی دوری تیہ کر آئیش ردھالو یا تو پویتر گفہ کے درشن کا انتظار کر رہے تھے یا پھر چڑھائی چڑھ کر آنے کے بعد آرام کر رہے تھے اور جب سیلاب آیا تو لوگوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں دیا شکروہ تقریباً ساڑھے پانچ بجے بادل فٹنے کی گٹنا پویترہ مرناغ گفہ کے اپری حصے میں ہوئی جہاں سے بڑی ماترہ میں نا صرف پانی بلکہ اس کے ساتھ پتھر کنکڑ اور ریت آئی ہیں جس کے چلتے جتنے بھی ٹینٹ اور لنگر لگے تھے وہ اس کے نیچے دب گئے اور دبنے کی وجہ سے بڑی سنکھیاں میں یہاں پہ ٹھہرے ہوئے شردھالو لنگر سیوک، سرکشا کرمی اور گھوڑے اور پٹھو والے وہ اس کی چپیٹ میں آ گئے جس کے کارن یہ بڑی گھٹنا گھٹے ان تصویروں کو دیکھئے ٹینٹ کے بیچ سے ندی کی دھارہ بہ رہی ہے اور اس کا پروہ اتنا تیز ہے کہ اس کے راستے میں جو کچھ بھی آیا بہنے لگا بتایا جارہا ہے کہ سیلاب میں گریب 25 سے زیادہ ٹینٹ بہ گئے جبکہ شردھالو کے لیے بنے ایک لئی لنگر بھی سیلاب کے ساتھ بہ گئے سیلاب ٹینٹ اور لنگر کے ساتھ اس میں موجود لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا تو کچھ لوگ سیلاب کے ساتھ آئے ملبے میں دب گئے سرکشا کرمیوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑی ماترہ میں پانی کے ساتھ ملبے کے آنے کے قارن گھٹنا بڑی ہو سکتی ہے اور انمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے والوں کا آنکڑا اور زیادہ بڑے گا حالانکہ راحت اور بچاو کے کام میں کافی زیادہ تیزی لائے گئے اب ان تصویروں کو دیکھئے ٹینٹ کے پاس پانی کا بہاو دکھ رہا ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ہر کوئی بچنے کی کوشش کر رہا ہے جس وقت سیلاب آیا اس سمیں اس کا بہاو تھوڑا کم تھا لیکن جیسے جیسے وقت بیٹھتا گیا پانی کا بہاو تیز ہوتا گیا اور لوگوں کی مصیبت پڑھتی گئی کافی دیر تک گفہ کے نیچے پہاڑیوں کے بیچ پہاڑ توڑ آفت تباہی مچاتی رہی اور جب پانی کا بہاو تھوڑا کم ہوا تو موت کا یہ سیلاب اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کے نشان چھوڑ گیا کافی لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا جس سے کافی لوگوں کو ہم بچا سکے ہیں وہاں پہ نکال سکے ہیں کافی سارے ٹینٹ بہے گئے ہیں ایکزیکٹ نمبر میرے پاس ابھی نہیں ہے لیکن ترنت ہی ہماری جو فورسز تھی انہوں نے اپنا رسکیو آپریشن شروع کر دیا تھا ان تصویروں کو دیکھئے سیلاب کے ساتھ بڑی سنکھیا میں ٹینٹ پانی میں بہے گئے لیکن جو بچے ان کی حالت آپ خود دیکھ لیجی ٹینٹ ٹوٹ گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ان ٹینٹوں کے بیتر سے بھی پانی اپنا راستہ بنا کر آگے بڑھا ہوئی ایسے میں لوگ ٹینٹ میں بچا کچھا سامان سمیت کر سرکشت چکانے کی اور نکل دئیے جس وقت بادل پھٹا اور تباہی آئی اس دوران دس ہزار سے زیادہ لوگ وہاں موجود تھے بابا بابا پوریا سیٹی جانی پوریا سٹی پوریا سٹی پوریا سٹی پوریا سٹی سہر آنگری دیلا پوریا سٹی پوریا سٹی پوریا سٹی پوریا سٹی سچ گوڑیا سٹی گوڑیا سٹی گوڑیا سٹی کا ہے پروفیشل صاحب کو پتا ہوگا یہ چھوٹا والا گلوپ لگتا ہے پتا نہیں میری بیٹی سے جا کے مل لو شاید اسے ملو ہائی بابا نے پیچھ آیا کمیر گوڑیا سٹی گوڑیا سٹی نی کیوڑیا سٹی کیوڑیا سٹی وہ کیا ہے کہ تاکر آپ کو اکبした جو تومی یہاں تک لے آیا کیوڑیا سٹی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے